ویلکم تو ما یوٹیوب چینل دیس اوور سرڈ ٹوٹوریل آف پائیسن پروگرامی تو چلتے ہیں اپنے ایجنڈا کی طرف اس ویڈیو میں بات کریں گے لیگل اینڈ ایلیگل ویریبلز کون کون سے ہوتے ہیں تو کس طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے اور کس کس چیزوں سے ہمیں ایوائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح بات کریں گے کیوورٹس اسپیشل ورڈس اور پری ڈیفائنڈ ورڈس کون کون سے ہوتے ہیں کیا ہم ان کو ویریبل کی اندر یوز کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے ہیں تو چلے موک کرتے ہیں نیکس سلائیڈ پہ لیگل اینڈ ایلیگل ویریبلز کون کون سے ان کی تھوڑے سا تھیوری پڑھ لیتے ہیں یوک نوٹ انکلوز ایٹ ان کوٹیشن مارکس ایک ویریبل کو ہم کوٹیشن مارکس کے اندر نہیں رکھ سکتے ایک ویریبل کو ہم کوٹیشن مارک کے اندر نہیں رکھ سکتے اسی طرح سے ہم ویریبل کے درمیان میں بیچ میں کہیں پہ بھی ہمیں ایک سپیس نہیں دے سکتے سپیس دے دیں گے تو وہ ایرر دے دے گا اسی طرح تھرڈ لائن میں لکھا آئے کہ آپ ایک ویریبل کو نمبر سے سارٹ نہیں کر سکتے کسی بھی ویریبل کو آپ نے سارٹ کرنا ہے تو آپ آلفابیٹ سے ہی یوز کریں گے نمبر سے سارٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کیورڈ ریزرڈ ورڈز بھی یوز نہیں کر سکتے تو یہ چار پوائنٹ تھے جو کہ آپ نہیں کر سکتے ویریبل ڈیکلیریشن کے درمیان لیگل ویریبل کون کو سے ہیں ہم نے اب تک کی دو ویڈیوز بنائی ہیں اس کے اندر جو بھی ویریبل یوز کی ہیں وہ تمام ہمارے لیگل ویریبل تھے لیگل ویریبل ہمیشہ لور کیس سے اپر کیس سے یا پھر کسی بھی انڈر سکور سے یوز ہو سکتا ہے سٹارٹ ہو سکتا ہے اس کو ہم اسی طرح سے ایک ویریبل جو ہے کیس سنسٹیف ہوتا ہے ویریبل کے اندر پائیتھن پروگرامنگ جو ہے وہ کیس سنسٹیف ہے ہماری اس کے اندر جب بھی ہم ویریبل یوز کریں گے تو اگر ہم نے ایک کیپیٹل ویریبل یوز کیا ہے اور اسی نام سے ایک ہم نے اسمال ویریبل یوز کیا ہے تو دونوں ڈیفرنٹ ہوں گے اگر ہم ایک ویریبل لے لیتے ہیں ہم نے روز جس کا آر کیپیٹل ہے اور ایک ہم نے روز لیا جس کا آر اسمال ہے تو دونوں آر جو ہیں دونوں جو روز ہیں وہ دونوں ڈیفرنٹ ہے دونوں کی ویلیو ڈیفرنٹ ہوگی دونوں ویریبل بلکل ڈیفرنٹ ہوگی کسی دونوں کا کوئی کنیکشن نہیں ہے اپس میں ٹھیک ہے اسی طرح سے تھرڈ پوائنٹ پر بات یہ کر لیتے ہیں کہ جب بھی ویریبل آپ بنائیں اگر آپ کا ویریبل بڑا ہے سب سے پہلے تو آپ ویریبل ایسا بنائیں کہ وہ میننگ فول ہو تو آپ کو وہ جب بھی آپ ویریبل کو سمجھیں اپنے پورے کوڈ کے اندر تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ویریبل میں نے اس مقصد کے لیے بنایا تھا تو اس کا ظاہر ایک ایک بڑا نام آیا جائے گا دو سے تین ورڈ میں چار ورڈ تک میں بھی ویریبل چلے جاتا ہے کہیں کہیں پانچ ورڈ سے بھی زیادہ ایکسیڈ کر جاتا ہے تو آپ نے بیچ میں اسپیس نہیں دینا آپ ایک تینسل بنا کے لکھیں گے پورا تو آپ کو بیچ میں اسپیس نہیں دینا آپ کیا کروگے بیچ میں آپ انڈر سکور کا یوز کرے گے ٹھیک ہے چلتے ہیں اپنے تھرڈ پہ تو چلیے چلتے ہیں اپنے تھرڈ سلائٹ پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اسپیشل ورڈ جو ہیں آپ اس کے اندر یوز نہیں کر سکتی یہ سپیشل ورڈ کی ورڈ بھی کہتے ہیں ان کو اور پری ڈیفائنڈ ورڈ بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ ایک پروگرامنگ لینگویج کے اندر آلریڈی ڈیفائنڈ ہوتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی فنکشن چلتا ہے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی پروگرام بنا ہوئے تو آپ اس کو اپنے ویریبل کے طور پر یوز نہیں کر سکتے جیسے ہی آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو یہ ایرر دے دے گا اگر چاہتے ہیں کہ انہی ورڈ میں سے آپ کو لازمی ہے کہ یہی ورڈ یوز کرنا ہے تو شروع میں یا تو پھر آپ کوئی انڈر سکور لگا دیں یا اس کے لاس میں کوئی ایک اور ورڈ ایڈ کر دیں یا نمبر ایڈ کر دیں ٹھیک ہے آپ کو یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں آپ کو یہ پورا چیٹ یاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ اتنے سارے ورڈ ہیں یہ ہم یوز نہیں کر سکتے آپ جیسے ہی ان کو یوز کریں گے تو پائیتھون آپ کو ایرر شو کر دے گا کہ آپ یہ یوز نہیں کر سکتے تو آپ فورا اپنا چینج کر لیں گے تو اس کو یاد کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں اب اپنی پروگرامنگ کے اوپر پریکٹس کے اوپر اوکے اب میں آ گیا ہوں نوٹ لیگل ویریبلز کے اوپر کہ ہم نوٹ لیگل ویریبلز کون کونک اگر میں یہ ویریبلز یوز کروں گا تو مجھے ایرر مل جائے گا ٹھیک ہے تو فرس لائن بھی یہ ہے کہ آپ ویریبلز کے اوپر کوٹیشن مارک یوز نہیں کر سکتے میں نے ایک ویریبلز لیا جس کے اندر ویلیو دیدی میں نے 15 اور یہاں پہ میں کوٹیشن مارک یوز کر رہا ہوں تو جیسے میں اس پہ یوز کروں گا تو یہ آپ کو سنٹیکس ایرر آپ کو ریڈ ایرر شو کر دے گا آپ کو ریڈ ویلیو کر دے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کو سنٹیکس ایرر ملنے والے ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ یوز نہیں کر سکتے آپ کو جب بھی یوز کرنا ہے تو کوٹیشن مارک سٹھانے پڑے گے اسی کے اندر ساتھ ساتھ آپ بیچ میں اسپیس بھی یوز نہیں کر سکتے آپ نے اسپیس لیا یہاں پر اور اب میں اس کو پرنٹ کروا رہا ہوں وی سپیس اے آر ویریبل اگر اب میں اس کو پرنٹ کرواتا ہوں تو اب بھی یہ مجھے ایرر دے گا کیونکہ میں ایک ویریبل کے درمیان میں اسپیس یوز نہیں کر سکتا اسی طرح سے ایک بات کی تھی ہم نے کہ ایک ویریبل کو ہم کسی بھی نمبر سے سٹارٹ نہیں کر سکتے میں یہاں پر اس کو پلوز کرتا ہوں یا ایرر شو کر رہا ہے دوسری نیکس ایل میں آ جاتا ہوں یہاں پر میں نے ویریبل کا نام لکھا ہنڈریٹ ایک نمبر دے دیا اور ہم میں چیک کر رہا ہوں کیا میں اس کو یوز کر سکتا ہوں اس کے اندر میں سٹور کروانا چاہ رہا ہوں سٹرنگ ایک سٹرنگ ہے میری ہنڈریٹ ہنڈریٹ کے نام کی میں نے ایک سٹرنگ بنوالی اور اس کو میں نے ہنڈریٹ انٹیجر نمبر ہے سوری میرا جو ویریبل میں نے بنانے کی کوشش کی ہے اس کے اندر میں چاروں کے اس کو سٹور کر دوں تو میں چیک کرتا ہوں اس کو پرنٹ کروا کے پرنٹ کیا ہنڈریٹ کیا یہ پرنٹ کر کے دے گا مجھے ٹھیک ہے میں چیک کر لیتا ہوں سٹرائرن اگین سنٹیکس ایرر you cannot assign any ویریبل as number تو یہاں پہ ہم نمبر بھی use نہیں کر سکتے اس کے بعد اگر آ جاتے ہیں reserve words کے اوپر تو reserve words بہت سار ہیں سب سے پہلا جو ہمارا word ہے print یہ کیا ہے کہ یہ reserve word ہے یہ کیا کرتا ہے print کرتا ہے میں چاہا رہا ہوں کہ میں اس کو ویریبل بنا لوں اور اس کے اندر کوئی بھی value store کروا دوں میں نے اس کے اندر value 14 store کروا دی اور اب میں چاہا رہا ہوں کہ اس کو میں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو print کروا ہوں اسی print کو میں again print کروا ہوں تو میں چیک کرتا ہوں کیا یہ print کر کے دے گا یا error show کرے گا let's start میں نے run کیا تو یہ type error آ گیا ٹھیک ہے integer object is not callable تو یہ ہمارا کیا ہے reserve words سو جہ سے ہم اس کو use نہیں کر سکتے اسی طرح سے آپ کو last میں میں نے slide show کے اندر last میں کچھ words دکھائے تھے جو کہ آپ یہ سارے word use نہیں کر سکتے میں suppose end use کرتا ہوں start والا end as میں یہ use کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں نے اس کو لیا end اور یہاں پہ میں print کے اندر end لکھتا ہوں تو میں اس کو use کر رہا ہوں یہ again مجھے وہی syntax error دے دے گا کوئی بھی error دے دے گا کہ آپ یہ word use نہیں کر سکتے تو جب آپ کو وہی word use کرنا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں شروع میں آپ underscore لگائیں سب سے پہلے وہی word لکھیں پورا جو بھی آپ کو use کرنا ہے اس کے بعد اس میں جو value دینا چاہتے ہیں وہ value دے دیں integer یا string value اب میں اس کو print کرواتا ہوں تو یہاں پہ میں نے underscore لگایا سب سے پہلے open bracket underscore end یعنی کہ میں نے یہ پورا variable یہاں پہ پیس کر دیا علاقے اب میں اس کو print کرواتا ہوں تو یہ مجھے print کر کے دے دے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ ایک variable کی اچھے practice یہ یہ کہ آپ بیچ میں underscore use کرتے جائیں what's your age میں نے یہ use کرنا what's your age یہ مجھے variable بنانا ہے what's your age کا ٹھیک ہے تو اس کے اندر اگر میں لگ دیتا ہوں کہ میں 21 تو یہاں پر میں کیا کر سکتا ہوں کہ اس کو اگر میں call کروں گا تو یہ مجھے بیچ میں space ہے تو میں space use نہیں کر سکتا یہ obviously مجھے error شو کرے گا تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ underscore use کو copy کیا اور یہاں پہ print and like ڈال دیا اب میں اس کو call کروا رہا ہوں تو یہ مجھے error نہیں دے گا یہ perfectly run ہو جائے گا thank you so much for your watching bye bye